آن لائن بھی پیٹا پرمیشور چرچ میں آج ڈالیاں ہلا رہے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ تیرا سواگت کر رہے ہیں پرمیشور یہ بشواس کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا جیون تجھے دے دی ہے پرمیشور آج ڈالی لانے والے لوگ ہاتھ لانے والے لوگ بتا رہے ہیں آج پرمیشور میں نے اپنا جیون تجھے دے دی ہے پویترات میں نے بلیس کرتا ہوں آج ہلاو جو سے آج اوہ سب آج ایسی سمیں چھتیز کا روڈی سا اترا گھند برانچ پویتراتما آپ کو آشید ساری برانچیں انڈومان نکوبار گوہ جان سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ اسی سمیں آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھنا شروع کورو پچاس پچاس لوگ لے کر وہ بھی وہاں پر بھی ہم برانچ بنائیں گے جنتہ نگر ہو اس مصید کے نام شروع ہو جاؤں پویتراتمہ آپ کو آشیز دینے کے لیے جا رہا ہے کوئی نہیں روک سکتا پچاس لوگوں کو گھر میں بیٹھنے سے سارے عشدار لے کر بیٹھ جاؤں جرمنی میں سمیں گریز میں آسٹیلیا میں امریکہ میں کنیڈا میں فیجی میں یو ایسے میں اسی سمیں پرمشور میں نام کو آج آشیز دیتا ہوں پویتراتمہ جی آج بلیس کرتا ہوں اس شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں اس شمسی کے نام میں اور اسی سمیں جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے ہونے پائیں جو بھی کوئی دوست آتما سے پیڑی تیاز آزاد ہو جائے شمسی کے نام میں پویتراتمہ تو چھو اور آشیز دینے شمسی کے نام میں حیدر آباد برانچ اوپن کر اور اسی سمیں پرمشور گوڈ نیوز آنے پائے فیور ہونے پائے پویتراتمہ جی آج سنو دھیان سے پویتراتمہ نے مجھے کہا جو مجھے اس سمیں برانچوں میں لائیو ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ تین ہفتے کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے مضبوط آمین آتما میں سپیرچول لائف میں ہر چیز میں پرمشور آپ کو مضبوط کرنے کے لئے جا رہے ہیں آج سے آپ تکڑے ہونے کے لئے جا رہے ہو بزنس جو کمجور تھا وہ تکڑا ہو جائے گا جہاں آپ گرے میں تھے جس چیز کو آپ چھوڑنی پارے آپ چھوڑیں گے میں اسے دیکھ رہا ہوں کوئی سنیتا مجھے دیکھ رہی ہے پرمشور کا آتما کر آسٹیلیا کی تیاری کر آتما کہتا ہے کہ اسی سمیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہن ہے کوئی گھر پر بیٹھی ہے بلیو کلر کا سوڈ ڈالا اس نے اور یو پی سے تو مجھے دیکھ رہی ہے بیٹا ہونے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے نام میں پرمشور کا آتما اسی سمیں میں بلیسنگ دے رہا ہے کہاں سے سنو جس کے بعد لال گرین بلیو اور یلو کلر کی چننی ہے اور جرم ایسے کوکا کولا کوئی ایسے بلیک کلر کے کوئی ٹی شٹ یا آدمی ہے چاہے عورت ہے پرمشور کا آتما نے مجھے کہا اکٹوبر آنے سے پہلے آپ کے گھر میں گیٹ کے باہر ایک نوی گاڑی کھڑی ہوگی شمسی کے نام میں آپ کو یہ گفٹ مل رہا ہے پام سندے کے اندر شمسی کے نام میں پرمشور آپ کو چھوے اور برکت دیں شمسی کے نام میں پہتراتمہ جی سمیں پرمشور ساری برانچوں میں آسیشیں کھول دیتا ہوں شمسی کے نام میں پہتراتمہ جنہوں نے آج پہتراتمہ جی سمیں جو بھی کچھ مانگا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں مانگ لو آج ایک وش اور اسی سمیں پہتراتمہ کی پوریوں نے پائے پرمشور وہ منتیں جو ہ کلکٹا برانچ میں کھڑے ہیں پرمشور اسمیں پہتراتمہ ان کو آسیش دیں ان کے گھرانے پر تیری دیا بنی رہے شمسی کے نام میں ہر آسیش ڈبل ہو جائے شمسی کے نام میں آمین کولکٹا برانچ گوائی دو فٹا فٹ جلدی جلدی سے ہاں ہاں جلدی سے اور رانچی برانچ گملا برانچ کھڑے رہو اپنے ستھان پر ہاں شاہباز جلدی جلدی میں تیری گوائی سیرف ہی سی لیتا تھا دوکٹر نے بتایا تھا کوئی بیماری آیا تھا اسی لیے آئی شو میں تھا دوکٹر نے بول دیتا ہے ان کو گھر لے گا جاؤ دو دن نہیں بیچ پائے گا میرے جائے گا پاپا جائے سے بیس پاس کے ساتھ ان کا مام میں کا مو میں ایڈلٹی کوئی لوڈ کا ڈالا پوستی ٹائم ان کا مام میں چندہ ہو چکا ہے شمس کے سامر سے نام سیف جی جس پرمشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ نے جو پروسی کو دو بار ہاتھ میں نا کے بولو پرمشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے میں نے کیا کہا تھا بیروار کو ڈیلی بولنا دو دن لگا تھا آپ کی تیسٹ منی تیسٹ منی تیسٹ منی تیسٹ منی تیسٹ منی تیسٹ منی پر تیسٹ منی آنی سٹارٹ ہوں گی سٹارٹ 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 جلال بولو جلال 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 جس کے پاس بیٹا نہیں ہے سامنے بلا اس کو جلال اس کے بعد اندھیری برانچ کو کھولیو اندھیری برانچ کو اس کے بعد بول کیا اس کا دوسری برانچ کھولنا اس کے بعد بومبے کی ہاتھ پکڑو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو جلدی سے ہاتھ پکڑو اور وشواس کرنا جس کو دوسرے چاتم کی پرابلم ہو بھی ہاتھ پکڑو آج ازاد ہو جاؤ گے میرے تر دیکھنا ہے تین گنوں گا ایک جوار سے بلو یشو آرے ہوئی کیمرہ بلا تو کیمرے بڑھے تیرا نام مٹھل کانیاں لگ رہا ہے میرے کو تو ایمیں خوش کرتا ہے ان کو بولو تین یہ دیکھو آگیا یشو پھائیا موسیقی ہے chỉ سامنے سے اسی سمیں پر مشور تو ازاد کرنے شمسی کا نام میں چلو فری شمسی کا نام میں اور اسی سمیں گوڈ نیوز ملے شمسی کا نام میں آمین جاؤ آزاد ہوگی آج آزاد ہوگی اندھیری قرآنچ اگلی برانچ پول مبوئی جوسری برانچ فڈا فڈ نیکس اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ جون سے تعریف کرو دیکھو آپ سن رہے ہیں اگر میں یہاں سے پراتھنا کر رہا ہوں اور وہاں پر دوستات میں نکل رہی ہیں دوست کا مطلب تم سمجھدار ہو کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اس کا نام یشوے وہ نکال رہا ہے ہالیلوئی میرا ہاتھ تھوڑی تنا لمبا ہے دیکھو دیکھو ہیترا لمبا میرا ہاتھ تھوڑی ہے کون کر رہے ہیں میرا ہاتھ جا سکتا بومبی جا سکتا میرا ہاتھ بومبی ہاں ہیں کیا رہا ہوں کہ یہ پورے ورلڈ میں گھوم رہے ہیں دیکھو ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں ادھر بھی گھمانا کیمراھ ادھر بھی بیٹھے ہیں چاروں طرف گھمانا ہے باندر گھمانا ان کو ہاتھ لاوں شابہاں دکھاؤں گھماتا رہے شابہاں بواپس لے ہو گھم باپس اکر ہاتھوں کو شابہاں پھر سے کھوں پہرانچ کھول برانچ پہرانچ کھول جو ریڈی ہے برانچ کھولو شابہاں جو وشواس کر رہے ہیں آشیش ملے گی ہاں ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں وشواس کرو وشواس کرو جس کو دستاتم کی پرابلم ہے رانچی برانچ ارے اوہ کہاں گیا سن نہیں رہا بیٹے سن نہیں رہا اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس مجھے کام کرنے دے ڈالینی تو تیری سیٹ چینج ہو جائے گی اب کی بار کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے اس برانچ کا یار بورڈ لے کر بیٹھا کرو تکتی لے کر بیٹھا کرو بڑی بڑیاں سے بورڈ لے کر بیٹھا کرو برانچیں تمہاری دیکھتی نہیں ہے جار کھنڈ برانچ منی گملا برانچ ہاں ہاتھ پکڑے دوسرے کا شاباش اور وشواس سے جس کے واس بچے نہیں ہیں دوسرہ تک مگی پرابلم ہے ہاں ہاں شاباش ہاتھ پکڑے دوسرے کا یہ چھوڑ دے گوائیاں میں نے کہاں جس کو پرابلم ہے سنتا نہیں ہے جس کو پرابلم ہے بیٹے میں آج شروعات دینے کے لیے تیار ہوں پھر تم رہ جاتے ہو اپنی تیاری کیا کرو برانچ کے اندر اتنی دیر سے بول رہا ہوں میں دو گھنٹے سے ہاتھ پکڑو شاباش جس کے واس بیٹے نہیں جس کو دوسرہ تک مگی پرابلم ہے ہاں شاباش جو اور سے بولو ایک یشو بولو یشو بولوگو گو 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 میو گو گیا تمہیں کاؤنٹیا ٹین ہیں تو א� evo ڈی بول رہا ہے تو جو اور سے بولو یشو ڈی آگیا یشو پاسی اچھ ڈیلے اچھ اچھ لیس کرتا ہوں سنتیں کو اس کے نام میں اور اسے میں پرابو ایک ایک جن کو چھوٹکارا کراچ Battery کھلوک اس آج سے ایک گوڈ نیوز آنے پائے ان کے اوپرے شمسی کا نام میں جو اس وقت برانچیں دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں آن سوشی تو جائیں شمسی کا نام میں بولو آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ساری برانچوں کو پھر سے ایک بار پام سنڈے مبارکو اور ایک دوسرے کو گلے مل کے بھدائی دو ایسے آج بھدائی دو آج بیٹھے 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 بھدائی دو بولو پام سنڈے مبارکو آدمی آدمی کے ساتھ عورتیں عورتوں کے ساتھ بولو بھدائی دو شباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریف کریں شباش گوائی کے ساتھ آئیے سب اپنے بیچ کو پکڑیں آج آج آپ کا بیچ کیسا ہونا چاہیے چرچ آج آپ کی گوائی کیسے ہونے چاہیے چرچ جو اور سے بولو بہت بڑی بڑی گوائی چاہیے چھوٹی چاہیے تو پام سنڈے پر بڑا بیچ چاہیے آج بولو حالیلویہ چاہیے کے نہیں چھوٹی گوائی چاہیے چھوٹا بیچ بڑی گوائی چاہیے او پاپا وہ تو ہم لائی نہیں تیاری کرنا تیاری میرا سیر کھایا آدیا کنٹا ہو گیا کہہ دے میں نے بیٹا چاہیدہ بیٹا چاہیدہ بیٹا چاہیدہ معاہ یاں کی کہہ رہا ہوں ہvision زی پتی مر گیا نہیں پتی ہوں 55 نہیں ہم بیٹا کہ ہ پیٹا theat آر di آہ رہی میں میں تیرا کی Lars تو پہلے بیٹا تو دلا سون آ riot عرد Madہ اب پہلے رہی میں پیٹان لوگی ایک ہمیں بیٹے اوپا میں تیرہ کی گنا تینوں سوڑا چاہیتا ہے یار میں تاب بیٹا ہی دوا سکتا ہے اپنے پیٹتے ہاتھ رکھ لے ہون پرمیشور سوڑا ہی دیتا ہے کسی کو سب کو سوڑا ہی دیتا ہے سارے بلو ہالیلوئیہ پرمیشور اس کا بیٹا سندر ہو اس سے بہت سندر ہو بہت گورا ہو بڑی بڑی آنکھ والا ہو بھروچوڑا خاص کرتی ہوں بھروچوڑا ہون میں دیکھ رہا ہوں وہ آگیا ہے بھروچوڑا ہون بھی شواش کر رہی ہے بھروچوڑا ہون بلیسیگ غلیشور مسیح کا نام اپنے ہاتھ کو اٹھا اپنے بیچ اپنے پر کرو شابہش اپنے بھینٹ کو اپنے بیچ کو پکڑو آج پویتراتما کے گھر میں جب آتے ہیں سنو دھیان سے آپ جب چھے دن گھر پہ رہتے ہو رو رو کے مانگا کرو پرمیشور سے کیسے رو رو کر لیکن جب آپ ساتھویں دن پرمیشور کے گھر آتے ہیں آپ خوش ہو جائے کہ جو میں نے مانگا مل گیا ہے مانگو یہاں پر بھی لیکن جب پادری آ جائے نا اس سمیں آپ کو کیا کرنا ہے اس سمیں آپ کو یہ وشوانس دکھانا ہے سمائل کرنا ہے کیونکہ ایک یاجک کے ساتھ یہ شمسی آتا ہے اگر آپ نے جس دن یہ شمسی کو دیکھ لیا اس دن یہ کہنا چھوڑ دو کہ بھیک تھوڑی مانگنی ہے ارے یہ شمسی بھیک تھوڑی دینے آیا ہے یہ شمسی آپ کا حق آپ کو دینے کے لیے ہے جو آپ نے دکھ اٹھایا ہے سالوں سال سے اس کا پرتفل آپ کو دینے کے لیے ہے جو آپ نے بھیج بھویا ہے پیٹ دینے دشوانس دینے جو مجھے سن رہے ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پر آپ اتنی گرمی میں بھی ہر سال آتے ہیں تھوڑ میں بھی پانی بھی نہیں پیتے آپ گھنٹے میں گلاس پانی پینا چاہیے اور سنڈے کو پادری پانی نہیں پلاتا سارے بھول ہالیلوئیہ آپ سن رہے ہیں دیکھ لو آپ کے سامنے آپ نے جو بویا ہے آپ جو یہاں پر پریشرم کر رہے ہو آپ جو بیٹھے ہو پرمیشور آپ کو بھیک نہیں آپ کا پرتفل آپ کا حق دے گا بکھاری والی پریر کرنا بند کرو سمجھ رہے ہو سنڈے کے دن بکھاری والی پریر کرنا بند کرو دینا پرمیشور کہتا ہے لینا خوش ہو کے لینا خوش ہو کے لیے سمائل آپ کی سمائل نہیں ہوگی آپ آشی ڈیش اتنی ہوں گے جب میں کسی کے پروفیسی کرتا ہوں دیکھا کہ میرے کو روتے ہو اور وہ عورت رو رہے ہوتی ہے آپ نے سنا بھی میں کبھی رویا اگر میں رو پڑا تو اس کی گواہی بنے گی نہیں چیتان کے گھر پوگ پادری سمجھ گے میری بات تو مجھے خوش میں اپنی سپریٹ میں خوش ہوں میں اپنی آتما میں خوش ہوں کیونکہ مجھے پرمیشور دکھا دیتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سمجھ رہے ہیں اب مجھے پربو دکھا رہے ہیں جو نا کامیاب ہیں وہ اس سال میں کامیاب ہوں گے کیا آپ خوش ہیں کیا ایک فلانکش بنتی ہے پربو کو ہالیلوئیہ اور تو نے تو دی آدمیوں نے پتہ کیسے دی ایک آدمی ابھی یہاں پر ایسے کر رہا تھا دو انگلیوں سے گوڈ اونگلیاں نہیں چلیں گی ہاتھ چلیں گی آج well i love you jesus یہ پام سنڈے آپ کے لیے آج پرمیشور آپ کو آنشیش دیں اس دن یشو مسیق گدے پر بیٹھ کر آیا کس پر بیٹھ کر آیا آپ جب شادی میں ہوئی آپ کی آپ کس پر بیٹھ کر گئے تھے جس کی اس سال شادی ہے وہ گدے پر جا سکتا ہے ہاں یا نا جو کواری لڑکیاں ہیں کیا وہ چاہتی ان کا پتی گدے پر بیٹھ کر آئے ہالیلوئیہ اور ہمارا دولہ گدے پر بیٹھ کر آیا وہ کس لیے بیٹھ کر آیا وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو بہت اٹھا کرے کیونکہ گدہ نمبرتہ کا پردیک ہے اس لیے آیا گھوڑا بھی لات مار سکتا ہے ہاتھی بھی سونڈ مار سکتا ہے لیکن گدہ لات نہیں مار رہا تھا بلہ ہالیلوئیہ اس کو پہچان ہوگی تھی یشو مسیق کی کیونکہ یہ بھوشیوانی تھی کہ وہ سالوں سال سے بھوشیوانی تھی کہ وہ لادو کے بچے پر بیٹھ کر آئے گا وہ یشو ناصری ہوگا ہالیلوئیہ پوری دنیا کا ادھار کرائے گا مقتداتا ہوگا جو اس کے درشن کر لے گا ہالیلوئیہ بولے گا کرے کرے کے اس کی گواہیاں چلا پڑے گی آج اس کے بند پڑے بزنس چلائیں گے آج کرا اس کی گورنمنٹ جو چھپی ہوئی چلائیں گی آج کرا اس کی چنگائی چلائیں گی آج اس لیے یشو مسیح نے کہا ہلو چپنا کرنا ان کو انہی تو پتھر بھی چھلا پڑیں گے آج ایک نے کہا چپ کر پروفیٹ بجندر کے باہر نہیں جانا عورت کو روکا آدمی نے بلتے کہہ رہے کہ وہ سارا دن ہزادہ ہی رہتا ہے اس نے کہا کہہ رہے کہ اگر تو چپ کرے گا کہہ میری فوٹو کہہ رہے پروفیٹ بجندر کی فوٹو ہزادے گی آج بلو ہالیلوئیہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آپ کو جب کوئی روکتا ہے نہیں روک سکتا کیونکہ پرمیشور آنند کرنے والوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے کہہ دکھ میں تھے جب یشو مسیح کے درشن ہوگے تو دکھ آئیں کا آپ جب سورگ جائیں گے تو سورگ دیکھنے کے بعد آپ سب کچھ بھول جائیں گے بھول جائیں گے وہ پرمیشور نے آپ کے ساتھ بھولائی کیے یا نہیں کیے صرف وہاں پر پرمیشور کی درشن کرنے کے درشن کرنے کے آپ کے اندر ایک منصہ ہوگی کہ پرمیشور مجھے ملے اور میں آج ششت ہو جاؤں ایشو مسیح کے نام میں آج جتنے لوگ پام سنڈے کے دن بیج بو رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شابش جو برانچوں میں بیٹھیں آج میں کہہ رہا ہوں آپ کا بیج چلائے گا بیج چلائے گا گوائی بن کر اسی سمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پاویتراتمہ جی میں پراتھ رنگ کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور کہ جن لوگوں نے آج بیج بھیٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہے پاویتراتمہ جی آج سے پرمیشور ان کا بیج چڑائیا وہ بیج تیرے چرنوں میں لایا بیج تیرے چرچ میں تیرے کاموں میں سیوکائی میں دیا وہ بیج پرمیشور یہ کسی انسان کو نہیں تجھے دے رہے ہیں پرمیشور ان کے بیج کی اور مو کر اور انہیں شانتی دے آج شماسیح کے نام میں ان کے بیج کو گرہنڈ کر ان کے بھیٹ کو گرہنڈ کر پرمیشور اور سچ میں سال میں یہ اتنا کمائیں اتنا کمائیں پاویتراتمہ جی آج سے پرمیشور ان کے گلے بھر جائیں ان کے بینک بیلنس بھر جائیں ان کے داکھرس ان کے گھر میں پاویتراتمہ جی نئے نئے آشیشیں آنے پائیں شماسیح کے نام میں ان کے گھر میں نئے نئے بلیسنگ شروع ہو جائے جیسے پویتراتمہ تو نے اس گھڑے کو بھر دیا داکھرہ سے میرے پتا پرمیشور جہاں ان کو کھالی پن لگتا ہے آج وہاں بھر دینے جس چیز کی گھٹی ہے آج بھر دے پرمیشور جس چیز کی کمی ہے ان کے لائف میں آج بھر دے پرمیشور آج بھر دے وہ پروفیٹک ورڈس ان کے موں میں ہیں آج بھر دے پرمیشور ان کے اندر وہ درشن آج بھر دے وہ وچن ان کے مائن میں جس سے تُن کا اتھار کرنا چاہتا ہے پرمیشور آج پویتراتمہ آج سے نقصان کرانے ماری آتما باہر جائیں باہر جائیں آپ کو چھوڑے اور باہر جائیں اسی سمیں گوڈ نیوز آنے پائیں شمسی کے نام میں گوڈ نیوز آنے پائیں سوہر کھل جائے شمسی کے نام میں پویتراتمہ کھلنے پائیں کھلنے پائیں ہر ایک آشی ڈبل ہونے پائیں پویتر آتما بندن ٹوٹنے پائیں پویتر آتما آزاد کرینے آج گورنمنٹ چوب کے ساتھ آنے پائیں گورنمنٹ چوب کے ساتھ آئیں یہ سال ان کے نئے نئے بزنس کھلے یہ اسٹر ان کے لیے پرمشور آشیشوں کا اسٹر ہو یہ تیس گناہ نہیں سو گناہ کاٹنے پائیں یہ شمسیح کے نام میں میں ان کے لیے پویشمانی کرتا ہوں جن کی پی آر اپلائی ہوئی ہے ان کو خوشکبری ملے اس حفتے میں اتنے نے گورنمنٹ جوب اپلائی کیے فارم بھرا ہے آپ کی گواہی آ رہی ہے شمسیح کے نام میں بولو آمین تو لوگوں سے ہاتھ ملاوں بولو کہ پرمشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے پرمشور سے سب کچھ ہو سکتا ہے جیلالی یہ سناسری جانا میں جلالیوں نے کم نے جیلالی یہ سناسری جانا میں جلالیوں نے کم نے جیلالی یہ سناسری مہجی دے بھی کان دائے سب کچھ ہو سکتا ہے جیلالی یہ سناسری جانا میں جیلالی یہ سناسری جانا میں جیلالی یہ سناسری جانا میں جیلالی یون دے کم نے جیلالی یہ سناسری جانا میں جیلالی یون دے کم نے جیلال 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 ہلیلویہ 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 جس نے ابھی تک آئل یا واتر نہیں لیا ہے میں پیچھے جتنے بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں کیا پیچھے آواز آرہی ہے آپ کو میری سپیشل پریئر ہونی ہے آج میں سرائٹنگ میں بھی اناؤنسمنٹ ایک بار نہیں تین چار بار میں نے اناؤنسمنٹ آج کیا ہے کہ پرمیشور کے داس آج سپیشل آئل اور واتر پر پریئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس نے نہیں لیا ہے پیچھے کاؤنٹر سے لے لو وچن کے بعد پرمیشور کے داس ایسے نہیں بھیڑ نہیں جائے گی دو دو تین تین کر کے جاؤ اور لے کر آؤ بھیڑ نہیں کرنا پرمیشور کے داس جب دعا کریں گے بڑی بلیسنگ کو آپ دیکھیں گے آج جتنے بیمار ہیں آپ کو الرجیس کن ڈیزیز ہے کوئی بھی پراؤلم ہے آپ لگائیے گا on the sport آپ پرمیشور کے کاموں کو دیکھیں گے اسیو مسیح کے نام میں کتنے لوگوں کو آج وشواس ہے خدا آپ کے جیون میں کام کریں کوٹ دیں گے پلیس جو بھی بجا رہے ہیں آج وشواس کریں اپنے ہاتھوں کو سورگ کی اور اٹھائیں میں اناؤنس کر رہی ہوں پیچھے سے جا کے اپنے انہائنٹنگ آئل وارٹر کو لے لیں بہت جلد پرمیشور کے داس ہمارے بیچ میں آنے والے ہیں جب وہ پریئر کریں ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کو یہ نہ لگے کہ میں رہ گیا لہو بہانے والی ستری کو یہ پتہ تھا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ریڈی ہو جائیں کہ یہ پرمیشور آج ان ہاتھوں میں آپ کی اور سے ایک اناؤنٹنگ اتریں ایک ابھی شیک اتریں آپ کی گریس اتریں اور میرے پرمیشور ایسے سامت کو میں لے کر جاؤں اپنے گھر میں اپنی المیرہ پہ اپنی جاپ پہ جہاں بھی جب اپنے ہاتھ کو رکھوں اس آئل کو لگاؤں تو ایک بلسنگ میرا ویٹ کرے شو مسیح کے نام میں جنہوں نے آمین بولا انہوں نے سنا اور آشیش کو پایا ہمارے بیچ میں گواہی ہیں ہم گواہی لیں گے کہ پرمیشور نے جس بردر کی ہم گواہی کو سنیں گے ہم گواہی لیں گے ہاللیلویا پاسٹر جیس بھائی کی بہت ہی بڑی گواہی ہے ان کے لیور میں پرابلم ہو جکا تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا چادبو چرچ میں آئے انہانٹنگ آئلوٹر کو یوز کیا پرپیسی کا رسیف کیا انہار بھائی پاس کے ساتھ بیلے سا چکے ہیں جیتانگے جیتانگے جیت جانبانگے جیتانگے جیت جوجہ پاکٹر Sticker جیتانگے جیتانگے جیت جاؤں گے جیتانگے جیت جاؤں گے یاس گواہی لیں گے ہم بردر کی جیس بھائی ہسے پاہتر جی کو جے مسی کی جو مجھے فیٹی لیور ہو گئے تھا ڈاکٹر نے جواب دی دے تھا اور میں تاجپور چرچ میں آیا اور میں نے انوائنٹنگ آئیل وارٹر کیا اور میں چنگا ہو چکا ہوں کس چیز سے چنگے ہوئے کیا پرابلم تھا مجھے فیٹی لیور میں پرابلم ہو گئی فیٹی لیور تھا لیور میں پرابلم تھی سپیشل انوائنٹنگ آئیل وارٹر کا استعمال کیا بردر نے اور یہ دیکھو آپ کے سامنے جب پروفیٹک وارڈ کو رسیب کیا نورمل ریپورٹ کے ساتھ بلیس ہو چکا ہے زوردار تاڑیا بجائیں گے پرمیشر کے نام کی مہیمہ کریں گے جتانگے 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 ج جتنے بول رہے ہیں وہ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں جتنے ورشیپ کر رہے ہیں خدا ان کو جیت دینے کے لیے جا رہے ہیں چاہے آپ آن لائن چرچ میں کیوں نہ بیٹھے ہوں آپ کے مو کا جو انگی کار ہے آپ کو بلس کرنے کے لیے جا رہا ہے چھو مسیح کے نام میں یہ سم گواہی سنیں گے اللہ اللہ پاسٹر جی اس بائی کی بہت بڑی گواہی ہے یہ بائی اپنی گواہی میں بتا رہے ہیں کہ تیرہ سال سے پائنس کی پروبلم تھی ازاد نہیں آ پا رہے تھے جیسے تاجبور چرچ میں پرفیسی کا رسیب کیا یہ بتا رہے ہیں پائنس کی پروبلم سے ازاد آج گیا جاگو خدا دے پیارے ہو جاگو دعا کرو جاگو خدا دے پیارے ہو جاگو دعا کرو دعا کرو ملکے دعا کرو دعا کرو دعا کرو جن میں کر دے کے لئے تیار ہے تالیوں کو بجائے دعا کرو ملکے دعا کرو جنہی پرویشر کے دعا ہمارے بیٹ میں آ چکے اور تالیوں کے ساتھ پرویشر کے دعا ہم سواگت کریں گے جاگو خدا دے پیارے ہو جاگو دعا کرو ملکے دے پیارے ہو جاگو خدا دے پیارے ہو جاگو دعا کرو جاگو خدا دے پیارے ہو جاگو دعا کرو ہالیلوئیہ رکھتے ہیں آپ کی پریئر ریکویسٹ ہیں یہ اور اگر کوئی بھی جن رہ گیا ہو وہ اس طرح تک آپ اس طرح تک اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجیں میسیج کریں یا پھر آپ لکھ کر یہاں پر دیکھ کر جائیں سمجھ رہے میری بات یا پھر آپ پریئی ٹاور پر میسیج کریں جو بھی کوئی میسیج ہوگا آپ کا میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا اور پرمیشور کام کرے گا جو مجھے ہوں نہیں سن رہے ہیں جو بیج بھوتے ہیں سے اڑیسا سے مارا سے کیرلا سے این پی سے جممو سے کہیں سے بھی آپ پنجاب کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں ان کو آشیز دے رہا ہوں شمسی کے نام میں میں کہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہاں بھئی آپ نے بھیجی ہے آپ نے بھیجی ہے پرچیاں آپ بھی کی ہیں جن لوگوں نے پریئر ریکویسٹ دی تھی کئیوں نے میسیج کیے تھے ایمیل کیے تھے جو لوگوں نے دان دیا ان کا ریکوڑ ہے یہاں پر سمجھ رہے ہیں ریکوڑ رکھتے ہوں جو لوگ آن لائن کا ریکوڑ ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آشیشت ہیں جنہوں نے بیج بھویا ہے منوہر مجیٹھا میں پروفیٹ جی پاسٹر بننا چاہتا ہوں ہمارا کیا ہوگا اوکے میں تجھے بلیسنگ دیتا ہوں شمسی کے نام میں سمجھ رہے ہیں پروین کور لدھیانا گورنمنٹ جوب چاہتی ہوں پرموشن کار کی بلیسنگ چرچ کا لینٹر پڑ چاہے ہمارا کی تمہارا پروفیٹ بجندہ سنگھ میسٹری میں بڑے بڑے کام ہو اچھا دوجہ جادہ آشیش ملیش مسید سمجھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں پریہ ایو ایس سے ویزے کی بلیسنگ چاہیے آپ کو گوڈ نیوز ملیش مسید کے نام میں لدھیانا سے پر پڑھ دیتا ہوں پاسٹر جی کی جائے مسید کی پاپا ہماری پریہ ریکویسٹ ہے کی مہینے میں یار کون ہے پڑھنا کی ہے بہت میں ان بات گل داس دیتی کر کا کرجا گجارہ بہت مشکل ہوں پڑھ دے رہوگے میں چاہتی ہوں کہ پرمیشور میرے پتی کا ایتا میں ہی پڑھی جا رہے ہیں کاروبار چلے آپ بھی گواہی ساتھ آئیں پاپا دی جائے مسید اوکی گوڈ بلیس یو شمسید کے نام میں ہاں کردی وڈی گواہی پنجابی بھی آتی ہے مجھے انگلیش بھی آتی ہے کیرلا ملیالی سب آتی ہے ڈانٹ وری آپ کسی بھی بہشہ میں بھیجوگے پرمیشور سنتا ہے بولو حالیلویہ کہہ رہا میں پرمجید کور ریکویس دے رہی ہوں گورنمنٹ جوب لینا چاہتی ہوں کوئی جلندر سے ہے کوئی امرسر سے آنکھوں میں چونٹ لگیے پرمجید کور اسی سمیں فری ہو جائے شماسی کے نام میں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور ان پریر ریکویسٹوں پر ہاتھ رکھتا ہوں میرے پیتا پرمیشور جن لوگوں نے اپنے پھینٹ اپنے دشوانج اپنے بیج اپنے فون نمبر اپنے اسے میں ریکویسٹ بھیجی ہیں پرمیشور پویتر آتما جو لگا تار پویتر آتما جی اس مستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے گھرانے میں آت سے پرمیشور ان کے بڑے بڑے کام ہونے پائیں شماسی کے نام میں کوئی بھی اسی سمیں بیماری ہے اسی سمیں پتریاں رسولیاں کینسر شوگر ڈائیبیٹیز اسی سمیں ٹانگوں کا درد کمر کا درد ریڑ کی ہٹی میں پرابلم اسی سمیں من کے ہلے ہوئے کوئی اسی سمیں باگ جائیں شماسی کے نام اسی سمیں ساری بیماریاں بھاگ جائیں ان کے پر سے شماسی کے نام اسی سمیں گرست ہے کوئی ازاد ہو جائے پرمیشور پربو ان کا گھرانا ان کا بزنس بڑے ان کو دھن کی آشیش ملے ان کے جیون میں بڑے بڑے کام ہونا سٹارٹ ہوں سٹارٹ ہوں ہر ایک آشیش ان کے اوپر ٹھہرنے پائے شماسی ناسری کے نام میں پویتر آتما آپ کو آشیش دیں پویتر آتما سمیں جو لوگ سمیں پرمیشور کہیں سبھی بیج بھو رہے ہیں پویتر آتما ان کے گھر میں جو برانچوں میں دیکھ رہے ہیں پیتا پرمیشور ان کے گھر میں آپ سے شانتی کے دودھ ٹھہرائے جائیں آمین میں کسی بیقتی کو دیکھ رہا ہوں پریر ریکیسٹوں کے بیچ میں اس کی پیر اور مجھے کوئی اونلائن سن رہا ہے آپ کو پرمیشور سو کروڑ روپے سو کروڑ روپے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور وشوانس کرو کہ پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں میں وہ کرنے کے لئے جا رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا آج آپ کے لئے لائف میں کچھ نیا ہوگا سب اپنے ستان پر بیٹھ جائیں آج پرمیشور آپ کو وہ دینے کے لئے جا رہا ہے جو آپ کو کبھی نہیں ملا اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا کر اسے وشوانس دلاؤں کہ آج تیرے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے میں پھر کہا رہا ہوں کچھ نیا ہونے کے لئے جا رہا ہے میں کہا رہا ہوں آپ کے ساتھ کچھ نیا ہونے کے لئے جا رہا ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے نئی بھی مانگا وہ ملے گا لیکن جو پاپ کے لئے نہیں ہوگا جو سچائی کے لئے ہوگا سن رہے ہیں پرمیشور وہ دیتا ہے اس رکھتی کو جو وہ مانگتا ہے یاد رکھنا پرمیشور وہ دے رہا ہے آج رات آپ کو جو آپ نے نئی بھی مانگا وہ بھی دے گا آئی آنکھ بند کریں اور پرمیشور سے مانگیں آج کچھ بھی کہو پرمیشور کو بس کہو آج مانگو آج آن لائن والے مانگ رہے ہیں پرمیشور جو تجھ سے مانگ رہے ہیں میں ان کی اور ہاتھ کر رہا ہوں شمسیح کے نام میں جو سمیں برانچوں ہیں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں مانگو آج مانگو آپ کا مانگنے کا دین ہے آج اینجل جائیں آج ان کے پاس جائیں جو آن لائن سن رہے ہیں جو آن لائن باتچیت کر رہے ہیں جو اس سمیں پرمیشور پیجے ڈھونڈ رہے ہیں جو تیرے نام کے پیاسے ہیں پیتا پرمیشور انہیں آسیز دے آج اور سی سمیں پرمیشور گوڑ نیوز دے فیور کر مانگو 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 یہ مانگنے کا ٹائم ہے آن لائن برانچوں گھومنے کا ٹائم نہیں ہے مانگنے کا ٹائم ہے آپ آشوشیت ہو جائیں گے آج میں دیکھ رہا ہوں کون کون مانگ رہے کے نہیں پویتر آتمہ جو انہوں نے مانگا ہے میں گھوشنا کرتا ہوں مل گیا ہے شمسی کے نام میں مل گیا ہے شمسی کے نام میں آپ دو لوگوں کو سمائل دے کر لے لو آج پرمیشور سے بولو جو میں نے مانگا مل گیا ہے لیکن میں آپ کے چہرے پر سمائل نہیں دیکھ رہا ادھر آئے گی سمائل جو میں نے مانگا ہالیلویہ جو میں نے مانگا اس بڑھیا کو نہیں ملا کیونکہ یہ ہس نہیں رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہس ہم دیکھ کر ہستے رہتے ہیں ہمیں دیکھ کر ہستے رہے ہیں موبائل میں دیکھتے ہیں تو ہستے رہے ہیں لائی میں دیکھتے ہیں چل پھر کھڑی ہو کھڑی ہو پکڑو اس کو دیکھو تم ہاں میں دیکھ کر ہستے ہوں اب دنیا تمہیں دیکھ کر ہستے گی ہاں میں دیکھیں اب ہس رہی ہے چل اچھلو چل اچھلو اب چھوڑ دو اچھلو اللہ بھاگ گیا تیرے پیسے لیکن چکے باپی سارا تو گھر جا بس چھوڑ دے اس کو چل امر کو دے جا چل میں اس کو دیکھتا ہوں ہی در چل ادھر ہاں جا سیدھی جا سیدھی ہاں شاواز اللہ جتا گے 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 اللہ شمسی کی یہ وشواس کرنا آج بیٹ جاؤں دیکھو ماتا کی سمائل واپس آئی کی نہیں لیکن یہ ماتا کی سمائل لے گیا تھا جہاں بھی اس کے پیسے واپس دے میں تو آج رات کو کبر سنگھ نہیں یہ شمسی آ جائے گا تیرے سپنے میں پرمشور آشی دیں شمسی کے نام میں جاؤ اس کی مینے پراتھنا کر دی بیٹ جاؤں شابش آئیے سنیں ہم پرمشور کے کلام کو اور سیریس سون کر دھیان دیں پرمشور کے بچن میں کتنا لوگ چاہتے ہیں پرمشور مجھے چھٹکارا دے آج آئیے ہم سب اپنے سر پر ہاتھ رکھیں پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمشور جو لوگ تیرے بچن کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں پرمشور آج ان کے گھر آنے پر پویتراتما تیرہ آنگرہ ہونے پائے ان کے جیون میں بڑی شانتی آنے پائے اور یاشیش پانے پائے آدی شمسی کے نام میں تیرا بچن سننے کے بعد ان کے گھر میں پویتراتما رکے بے کام بن جائے آج یہ تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ فالوان تو نے پائے یاشیش مسی کے نام میں آمین جو اور سے تعریف کرو ہالیلوئیہ آج کتنا لوگ پام سنڈے پر خدا سے آشیش لینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں تو شالو گو نا شالو آلو کا چالو بیٹا کہاں گئے تھے شالو کیا نام ہے آپ کا مائک لے کے جاؤ دوڑ کے جاؤ اس کے بس دوڑ کے جاؤ کتنا لوگ پام سنڈے پر آشیش لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں آج آپ کے لئے بھوشیوانی کا دن ہے بولو آج کا دن میرا دن ہے بولو بولو بشوان سے بولو آج میری باری ہے آج میری باری ہے آج میری آشیش کا دن ہے آج میری آشیش کا دن ہے آج آپ کی آشیش کا دن ہے ہاں سنیں گے سنیں گے ہاں بیٹے شالو کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے ارے پہلے سے بات کر رہا تھے تم سے تو کئی بار ہو گئی ہے شالو کب ہوگی تو مسیح میں چالو پہلے بتانا تو مسیح میں چالو ہونے ہیں ایکٹیو ہونے ہیں تو سست بیٹھی رہتی ہے پتہ نہیں رب کرے گا کہ نہیں میں ہم جو کہہ رہے ہیں سنو تم آج ہی آئے ہو تمہارے ساتھ کون آیا ہے کھڑے ہو جاؤ سنو دھرمیندر کون ہے دھرمیندر پروفیسے کون ہے دھرمیندر اے لڑکی ہمارے پتی ہیں ہمارے ہزبین اس سے بوچھ رہا ہوں ہاں سنو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں ہندی میں آپ کے پتی ہیں دھرمیندر جو اور سے تاریف کریں شمسی کے نام ہے دھرمیندر 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 نہیں رہے گا سنو رہا ہے سیریسلی بول رہا ہوں دھرمیندر باپ برنے والا ہے آمین بیٹا چاہیے ترکو بولتی کہہ نہیں ہے چاہیے بیٹا شرما کیو رہی ہے کتنے سال سے بچہ نہیں تین سال ہو گیا تین سال ہو گیا دھرمیندر تو دھرمیندر نہیں رہے گا دھرمیندر باپ بنے گا اس کے پاس سنی دول بھو بھی دول دو ہوں گے ہاللیلویہ کتنے ہوں گے بھائی دھرمیندر دھرمیندر ہاللیلویہ کتنے ہوں گے اپنی پتنی کو بدھائی دے دے دو ہوں گے ترے کو ہاللیلویہ ہاللیلویہ دوکٹر کیا کرے ہیں ڈوکٹر کے پاس بہت دوائی کرائے بہت جگہ جاج بھی کرائے لیکن کوئی نہیں تھا ہم آج سے آبھی چرچ میں آئے ہیں آج ہی آئے ہو کہیں آئے ہو بچے کے لئے بچے کے لئے دھرمیندر کو دو بیٹے ہوں گے کتنے ہوں گے دو دو بچے دو بیٹے چاہیے ایک لڑکا ایک لڑکی پہلے پوچھو پہلے اپنے ہزبینڈ سے اپنے آپ ہی چلاتی ہیں عورتیں اس معاملے میں اپنے آپ ہی بتاتی ہیں پتی سے کبھی نہیں پوچھتی یہی کارن ہے بہت بار سپریٹ بچے والی آتی ہے سپریٹ آتی ہیں سپریٹ آتی ہیں اور وہ واپیس چلی جاتے ہیں کیونکہ پتی کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا چاہیے پتنی کہہ رہی ہوتے ہیں پتی کہہ رہا ہوتا ہے اس لئے بیٹے میں نے بولا ہے کہ آپ اس میں پوچھو ایک بار ایک لڑکا ایک لڑکی گھر میں مجھے لگتا ہے تیرہ ہی چلتا ہے پوچھنے کی جرتی نہیں ہے اس سے پوچھنے سے کہا پوچھنا اس کو گھر جا کے کانگریس کا ہاتھ دکھا جرہا ہماری ہوتی نا ہماری ہم نے سنبھال کے رکھی ہمت نہیں ہے سن رہے گا نہیں میں کیا بھو رہا ہم میں پٹوانی رہا ہوں صحیح بات بتا رہا ہوں جھگڑا نہیں کر رہا ہوں پہلے پتی سے پوچھو یہاں پر پھولی سپریٹ یہاں ہوں ارے سے پوچھنا کہا چاہیے تم کو بولو 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 دھے بندر ہاں دونوں کی بات اب سیم ہے نا اب بیٹا بیٹی ہوگا آپ کو بشواس کریں یار لکھ لے ڈائری پہ ڈال لے لوگ یہاں پر سولہ سال والے بھی بچے لے کر جاتے ہیں یہاں پر وہ دربار نہیں لکھا پرچی میں ڈال کے دیں گے در کو یہاں پر یشو مسیح کی مہیمہ اور یہ اس کا چرچ لگا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرمیشور کی مہیمہ ہو پربو کی مہیمہ ہو آپ کو بیٹا بیٹی ہوگا بشواس کرنا ہے پویٹنا آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا بولا ہالیلویا لیکن جو تین تریں شادی ہوتے ہی آپ کی بائی پر ہوگے تھے اور اس کو تنگ کرنے لگے تھے اس کے پیٹ میں اس کے کالجے میں بھاریپن رہتا ہے چکر آتے ہیں کبھی کبھی اس کو بہت غصہ بھی آتا ہے صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں صحیح ہے درویندر کو بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں درویندر اور پھر باتیں بولتی ہیں میں نے غصہ کیا تھا پتہ نہیں مجھے ماف کر دو پتہ نہیں کیوں آ گیا ایسا ہی بولتی ہیں اور بہت سارے پیسے رکھے بھول جاتی ہے گھر میں بہت سارے پیسہ رکھتی ہے تو بھول جاتی ہے پیسے ہی نہیں ہے کانس رکھیں گے رکھنے کا مطلب وہ نہیں جو تیرے کو دس بھی ملا جب وہ بیس روپیا بھی ہوتا ہے پچاس بھی ہوتا ہے سو بھی ہوتا ہے وہ کئی بار پیاج لینے جاتے ہو نا جب تو کہتے ہیں کہ یہاں رکھا تک کہاں گیا کئی بار ایسے ہوتا ہے رکھیوی چیزیں بھول جاتے آپ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں یہ کہا رہا ہوں اگر پیسہ اتنا ہوتا تو ہم تمہارے سے کہیں بات کرتے سارے بھول ہالیلویا آپ کو وشوانس کرنا ہے اب اسی سے میں پرمشور انگرہ دے رہا ہے آپ کے اوپر اور گھنڈ نیوز دیکھو آپ نے جس دن میں نے بھوشہ مانی کیا اس کو بتایا ہیمانچل والی کے ویڈیو سنائیں تیری بھی ایک دن ویڈیو سناؤں گا تو ایسے گوائی کے ساتھ آئے گی شراب ٹوٹ رہا ہے اور اسی سے ہمیں اتر دیکھ وہ نکل رہے ہیں وہ گندی سپریٹ چھوڑوں سے شالو 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 اب شیطان نکل جیس کے اندر سے جتنے آلو کچالو کھانے تنہیں کھا لی اب ادھر کھانے نکل گیا تو ادھر موکھون اور چھلا اور نکل جیس کے اندر سے بہر 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 آج چھوڑا اس کا اور اسی سمیں اسی سمیں یشو کے نام میں چل اسی سمیں کھایا آیں بہر بہر پہر چل تری petals سڑا پہر 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 جور لگا ہاں تیارے بھائیا جور لگے گا پا اٹھا دیکھ پتہ لگیا پادری بھی جور لگا تھا چل چل اٹھا چل اٹھا 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 نکل 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 پا چل 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 دیکھ چل بار چل بار ابیں نکلی ہے تو دھنو اندر دیکھو اس کا پتہ کینٹا کررہا ہے تو کیا کررہا ہے تو اس کا بھائی بن جا نا چل اٹھا 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 چل بار چل اٹھا اٹھا جور لگا پتہ لگے نا چل چل اٹھا اٹھا چل بار چل بار سن رہے ہیں اس میں ساتھ رہے کی گندی دوست آتمہ تھی دھروندر نکل گی ہے وہ اس کو بچہ جنے گی یہ بچہ جنے گی پر مشور انونگرہ کر رہا ہے اس کے اوپر گوڈ نیوز ملے گا بیٹے گوڈ نیوز فیور کر رہا ہے اچھلو تین بار لڑکی اچھل دھر کو کہا رہا ہوں تم کو کہا رہا ہوں شرما رہے ہو آپ کو اچھلنا پڑے گا تین بار اچھل ایک دو تین اب چھیڑنا نہیں اس کو چلو گوڈ نیوز بچے آ رہے ہیں سارے بولو لو یہ شمسی کے نام میں ہماری برکت آگی ہے شمسی کے نام تیار ہیں کہ نہیں آج پام سنڈے کے دن جو مانگو گے ملے گا آج بس آپ کو بچن میں تیار رہنا ہے پرمیشور کا آتما آپ کو چھوے اور برکت دے بچن سہیتہ ایک سو تین سب کھولیں فٹا فٹ ایوب کا دو کا دس جلدی کھولیں شاباش پویترات ماہ شیج دیں جو بچن کو سن رہے ہیں آج ان کے ساتھ انجل گھر جائیں گے شمسی کے نام میں میں نے کیا کہا تھا جن کے کالے کپڑے ہیں پیلی چننی ہے لال سوٹ ہے کوکا کولا ہے کالا تو آج میرا بھی یہ گلتی سے ان کے گھر بڑی کار آئے گی اکٹوبر میں سمیں کیا آپ میری بات پر بشواس کرتے ہیں پرمیشور آپ کو آشیج دے سنیں دھیان سے آج کتنے لوگ پام سنڈے پر آشیج لینا چاہتے ہیں پھر اسے اٹھاؤ یہ سچ ہے کہ پرمیشور دھرمی کو آشیج دیتا ہے پر پرمیشور دھرمی کو آشیج دینے سے پہلے پرکتہ بھی ہے سننا دھیان سے کہ ہاتھ نیچے کریں پرمیشور پام سنڈے کے دن یہ سچ ہے لیکن ایک بات اور سچ ہے کہ وہ آشیج دینے سے پہلے ہمیشہ ایک بھیکتی کو پرکتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے کہ نہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں یہ پرمیشور کے لیے جینا چاہتا ہے کہ نہیں یہ کہ اپنی موج مستی کے لیے جینا چاہتا ہے سنسار میں کس لیے آیا ہے میں کس لیے آیا ہوں کیا اس بات کی خوج میں ہے کہ نہیں ہے اگر آج آپ جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں میں آج ان لوگوں کو گوڑ نیوز دے رہا ہوں میں ان لوگوں کو گوڑ نیوز دے رہا ہوں کہ پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اپنے لوگوں کو آشیر بات دیتا ہے یہ پویتر آتما ہے جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں آج دھرمی جن آشیج لے کر جائے گا یہاں سے عشوہ سی کے نام آج کا ٹوپیک ہے لکھ سکتے ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں پرمیشور دھرمی کو پرکتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرمیشور پر بشواس کرتے ہیں نمبر ایک پہلے لوگ کون ہیں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرمیشور پر بشواس رکھتے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں وہ بشواس رکھتے ہیں اگر آپ بشواس نہ رکھتے تو آپ یہاں نہ آتے لیکن دوسری طرح اس کو بھوس کے کٹھیں بند کر دے جہاں پہ گوشے پڑھیں ہمارے جس کو سنو اب سن رہے دھیان سے دو ترہے کے لوگ ہیں ایک وقتی وہ جو پرمیشور پر وشواس رکھتا ہے سن رہے ہوں کچھ لوگ پرمیشور پر وشواس رکھتے ہیں دو ترہے کے لوگ ہیں لیکن دوسرا وقتی وہ جن پر میرا خدا وشواس رکھتا ہے جن پر میرا پرمیشور وشواس رکھتا ہے آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ چر چاہتے ہیں آپ پرانتھنا کرتے ہیں لیکن آپ پرمیشور پر سب بولتے ہیں کہ میں رابطے وشواس کرتا ہوں تائیں تائیں لیکن کیا پرمیشور آپ پر وشواس کرتا ہے آپ ایسا جیون جیو ایسی بائبل پڑھو ایسے پرانتھنا کرو ایسا سبھاو آپ کے اندر ہو کہ پرمیشور کو آپ پر بھروسہ ہو جائے اور پرمیشور کہے کہ نہیں نہیں یہ اس پر تو میں بروسہ رکھتا ہوں حالیلویہ پرمیشور نے ایوب کے بارے میں کہا ایوب کو دیکھ کر پرمیشور نے کہا شیطان سوار کے گیٹ پر جاتا اور پرمیشور سے کہتا کہتا کہ یہ دنیا جو ہیں یہ مطلبی ہے یہ اپنی چنگائی کے لیے یہ اپنے باہر جانے کے لیے یہ اپنے بڑے بڑے کام کھلوانے کے لیے یہ تیرے پاس آتے ہیں اگر ان کے گھر میں تو تھوڑا سا بھی کٹانوں چھوڑ دے تھوڑی چھوڑ دے ان کے شریل میں تو کہتا ہے یہ تیرے موہ پر تیری نندہ کریں گے لیکن اسی سمیں کہ پرمیشور نے کہا ایک جن ہے جس پر میں بروسہ رکھتا ہوں حالیلویہ کہتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں تیرے چرچ میں جو تجھ پر بشوانس کرتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ پرمیشور نے کہا میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہتا ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں جس پر مجھے فیت ہے حالیلویہ مجھے فیت ہے اس ویکتی پر کہتا ہے کہ اس کو بھوک کھائے بیماری آئے بھوک لگے پیاس لگے لیکن یہ ویکتی مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے حالیلویہ یہ آتمک اتھار پانے کے لیے آیا ہے یہ سپیرچول لائف میں اتھار پانے کے لیے آیا ہے تو اس وقت پرمیشور نے ایوب سے کہا اس کے دوں کے دس میں کہا ہے کہ پرمیشور نے کیسے پرکھا اس کو اور پرمیشور نے کہا جا شیطان تو ایوب کو پرک کر دیکھ لے شیطان نے اس کو دکھ دیا بیماریاں دی سمسیاں دی بہت کچھ کیا تو ایک دن اس کی پتنی اس پر چلا پڑی ہو سکتا ہے آج آپ کے پریبار میں جب کوئی سمسیاں آتی ہے تو آپ کے باپ ماں بھائی بین آپ بشوان سے رکھنے والوں پر چلاتے ہوں گے کہتے ہوں گے کیوں گیا تو وہاں پر کیا بنا تیرا اسی سمس کی پتنی اس سے کیا کہہ رہی ہے کہنے لگی کہ تو کیا کر رہا ہے چھوڑ دے پرمیشور کو اتنی دکھ اتنی بیواری آئی ہیں تو اسی سمس ایوب کے مو کے بول کیا تھے اس نے کہا تو مرک اس طریقی سی باتیں کیوں کرتی ہے کیا ہم جو پرمیشور کی ہاتھ سے سکھ لیتے ہیں کیا دکھ نہ لیں ان باتوں میں بھی ایوب نے ایک بھی پاپ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہتا کہ آج پرمیشور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے ایوب اپنی لائف میں پرمیشور کو چھوڑ کر بھانگ سکتا تھا لیکن اس کی پرستیتیاں خراب تھی اس کے جیون میں کیسی بھی سیچویشن تھی لیکن اس نے اپنی دکھ مصیبتوں میں کہتا ہے کہ پرمیشور پر بھروسہ رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں پرمیشور پر بھروسہ رکھوں گا وہ ایک دن میری آشان کو پورا کرے گا ایشو مسیح کے نام میں اور پرمیشور نے اس کو پرکھا اور تھوڑے دن کے بعد پرمیشور نے اس کو یوروپ میں سب سے دھنی آدمی بنایا اس کا جونک ہو گیا تھا پرمیشور نے واپس دیا جونک کچھ تھا واپس دیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پربو میں آیا تھا تو اس سمجھ جس دن میں نے بشواس کیا میں اس لیے گیا تھا کیونکہ میری ماں کو پینالائز کا اٹیک ہو گیا تھا میری دادی کی کرنیا خراب ہو گی تھی ایک بڑے بھائی کو میرے شیطان نے پکڑ لیا تھا اور میری میرے شریر میں پرابلم ہو گیا تھا خون ختم ہو گیا تھا میں ایسی پرسیتیوں سے گھراوا تھا مکان ہمارا لون پر تھا بینک والے لے کر جانے والے تھے گاڑیاں ہماری لون پر تھی لیکن اس سمجھ کہ میں جب پربو میں آیا اس کے بعد بھی جب میں اپنے ڈیڈی کو کھا کوئی نہیں آجا ہم اکٹھے بیٹھ کر پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور کام کرے گا اس سمجھ ہمارا مکان گر گیا کیسی پرسیتیاں کہ ہم پراتھنا کر رہے ہیں اور مکان گر گیا اور اس سمجھ ایک منٹ کے لیے وچار آیا کہ پرمیشور نہیں ہے ہمارے ساتھ اور میرے پریبار کے لوگوں نے کہا کس پرمیشور کو تم مانتا ہے میں نے کہتے چھوڑ دے اس کو میں نے اس دن ننگے پیر گھر سے نکل گیا تھا میں نے کہا تم مرکھ والی باتیں کرتے ہو چھوڑ دو لیکن ایسے ہزاروں مکان پرمیشور میرے کو پر قربان کر دے گا ہزاروں مکان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پرمیشور نے مجھے اتنا دیا کہ میں ایک محلہ کھرید سکتا ہوں ہی کیا بول رہا صحیح بول رہا تب ہی تو آئے تھے ہمارے دوست ہم سے ملنے بولے حالیلوئیہ آپ کا سمجھ میں آیا آپ جب پرکھے جاتے ہیں پرمیشور اس کے بعد آپ کی فیکٹری آپ کے محلے سے ڈبل بنائے گا آپ جب اپنی پرکھ دیتے ہیں آپ کے سنار مقابلہ نہیں کرے گا کوئی آپ جس چیز میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں یاد رکھنا پرمیشور کبھی کسی کو آشیز دیتا ہے تو وہ اتنی نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنے گلی کے نکڑ تک بلیس ہوں ارے گلتی آپ کی بی بے میں لکھا پرٹھوی کے چھوڑ تک بلیس ہو دنیا کے چھوڑ تک تیرا نام ہو دنیا کے چھوڑ تک آپ کا نام ہوگا آپ کے بزنس کا نام ہوگا پرمیشور نے ایوب کو پرکھا اور ایوب کہتا ہے کہ اس کے بعد کہتا ہے اتنا دھنی ہو گیا کہ ایوب کہا پورے یوروپ کے تیس کنٹریوں میں تھائیس کنٹریوں میں کہا کہ سب سے نمبر ون دھنی تھا وہ ایشو مسی کے نام میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اپنے پڑوسی کو بولو کہ پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے تیرے لیے لیکن اگر تو بند بگ کرنا بند کرے بہت بار پرمیشور کے کانوں میں بک بک سنائی دیتی ہے لوگوں کی بڑ بڑا ہٹ سنائی دیتی ہے کڑ کڑا ہٹ سنائی دیتی ہے اس لیے پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا کر کے سو پرسنٹ میں سے صرف دس پرسنٹ کر پاتا ہے اس لیے وہ رک جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ کی کرپرک وہی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ آپ کو کڑ کڑانے کا دل کرے بڑھانے کا دل کرے آپ کے لوگ کہیں آپ کو لوگ کہیں کہ تیرا کیا بنا تیرا کیا بنا اس دن سمائل دے دینا کہ 32 دنہی 40 دانت لگنے والے بڑے بڑے کام ہونے والے یہی دن ہے وہ پرکھے جانے کا جب لوگ بولتے ہیں اس لیے یشو مسین کوڑ ورڈ میں کہا جب لوگ تمہیں ستائیں لوگ تمہارے میرا نام لے کر تمہارا ویروت کریں کہتا اس دن سمجھ جادا کہتا تمہاری تجوری بھرنے والی ہے دیکھا انہیں ایسے سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کو ایسے سمجھ میں آتا ہے تجوری کی بات کرو آمین ان کو پیسے کی بات کرو سب سے اونچا ہوگا ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کہتا کہ آپ کو کر کے پرکھ میں آپ کو ایماندار بننا ہے ایسی پرستیتیوں میں آپ کو واپس نہیں جانا سمجھ رہے نہیں ہاتھی جب چلتا ہے کتے بھوگ رہے کہتے اے کیا بنا تیرا کیا بنا کیا بنا کیا بنا ہاتھی بیچھے موڑ کر دیکھتا ایک ہی بار دیکھتا کتے سارے بھاگ جائے آگر تے بشوانس کرنا آج کر کہ اگر آپ چل رہے مصی میں لیکن پھر لوگ بھونگ رہے ہیں آپ چل رہے مصی میں لوگ آپ کے لئے بھونگ رہے لیکن میں کر رہا ہوں ابھی ٹائم نہیں آیا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا آپ پہلے دن آئے دوسرے دن کتے پڑھ گئے بچھے آرے کیا بات نہیں آرے کیا ہو گیا گلی میں بیماریاں کتے ان کو کہہ رہا ہوں جو آپ کے کرجے ہیں آپ کی بیماریاں آپ کی بیماری والے کرجے والے پرسیتیاں والے آپ کی رکاوٹ والے کتے آج رات بھاگ جائیں گے شمسی کے نام میں بل حالیلویہ کر رہا ہے کہ بس ڈنڈا لے کر بیٹھنا آپ کو کر رہا کہ جب آپ بچن نے کام پرگٹ کی پرمیشور نے موسی کو اپنی گتی سنو دھیان سے کیا لکھا پرمیشور نے موسی پر اپنی گتی کو پرکٹ کیا اپنے ویچاروں کو پرکٹ کیا اپنی چال کو پرکٹ کیا اپنے سوچ کو اپنے ویچاروں کو کہتا ہے اس پر پرکٹ کیا اپنی وشواسیوں کو وشواسیوں کو چرچ میں آنے والے وشواسیوں کو صرف پرمیشور چمتکار دکھاتا ہے بولا حالیلوی آپ کے اوپر لکھا کر آتبوت کاموں کو پرکٹ کیا آپ کے اوپر آتبوت کاموں کو پرکٹ کیا کیوں ڈیفرنس ہے کہ اس کے اوپر پرمیشور نے اپنی چال کو لیے پریئر نہیں کرتا تھا اپنے پریوار کے لیے نہیں موسی لوگوں کے لیے دعائیں کرتا تھا موسی کے اندر خوبی تھی موسی دن رات ایک بات سوچتا تھا کہ میں پرمیشور کو کیسے خوش کروں پرمیشور کہ اس کے وچار کیا تھے صرف یہ وچار تھے میں آج کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا پرمیشور خوش ہو جائے کون سی بات ایسی ہے جس سے میرا پرمیشور مجھے مجھے بلیس کرے یہ نہیں وہ خوش ہو جائے ہالیلوی میں ایسا کیا کام کروں پرمیشور میں اسی کون سی پرات نکروں میں ایسا کیا کام کروں اس کے اس نے اس کو چالیس دن کے لئے پہاڑی پر بلایا کیونکہ موسیٰ کا ایک نجی رشتہ تھا پرمیشور کے ساتھ آج لوگ چمتکار کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں چرچ میں صرف چمتکار انہیں پتہ ہے اس لئے پرمیشور اسرائیلیوں کے جیون میں چمتکار کرتا رہتا ہے اگر آپ کو سوردود دکھائی دیئے کیا آپ کو درشن میں باتیں کی یہ بڑی بات ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آج سے یہ ہونے لگے گا چرچ آمین کہ لیکن ان لوگوں کے ساتھ جس کا نجی رشتہ ہوگا پرمیشور کے ساتھ جلدی مرتے نہیں ہیں جو خدا کے درشن کرتے ہیں جو سوردود کو دیکھتے ہیں جن کو ڈریم آتے ہیں جو پرمیشور کے ساتھ دن رات بیٹھتے ہیں نجی رشتہ رکھتے ہیں وہ جلدی بیمار نہیں پڑتے ہیں ان کی کڈنیاں بوڑی نہیں ہوتی ہیں آج اوپر سے آپ فیرین لگنی لگا کے سندر ہوں لیکن اندر سے کڈنیاں سو سال کی ہوگیا یوگی آج کسی کا ہرٹ سو سال کا ہوگا ہمیں بیڑ کیا ہوگا پیپنی بجا رہی ہوگی پین لیکن میں کیا کر رہا ہوں لیکن خدا سے کر کہ انگلینڈ لنڈن مانگنا چھوڑ دو وہ مانگنے سے پہلے دے دیا کرے گا ارے مانگنے بیٹھ جا نیچے بچے کی آسیش لیتی نا سنرے و دھیان سے کہتا کہ آپ کو وشوانس کرنا ہے موسی کے اوپر یہ different آسیش تھیں اور پرمیش نے اس کو بلایا آپ کوئی بات نہیں کرے گا موسی کو پرمیش نے پہاڑی پر بلایا اور پہاڑی پر بلانے کے بعد کیا ہوا پرمیش نے اس سے بات چیت کیا اس سے ایسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کیا اس کو اپنی پیٹ دکھائی حالیلویہ اس کو وچن دیئے پرمیش نے اور اس کو اسرائیلیوں کا اگوہ بنایا اور اس کو کھا کہ آج سے تو وچن دیا کرے گا اور لیکن وہ اسرائیلی لوگ جو اس کا ویٹ کرتے تھے جو اپنے پروفیٹ سے بچن سنتے تھے وہ اس کا انتظار نہیں کر پائے اور انہوں نے کہا ہمیں سونے کا بچڑا بنا دے حارون وہ ہمارے لئے بھگوان ہوگا کیونکہ موسیٰ ہمیں نظر نہیں آرہا وہ اب کہاں چلا گیا ہمیں پتا نہیں لگ لیکن اب کہتا کہ یہ ہمارا بھگوان ہوگا اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا وہ پرمیشور کی آگیا کو توڑ دیا شرابیں پی ویابی چار کیا گندے لچپن کے ڈانس کیا انہوں نے جو کرنا تھا کیا کیونکہ وہ اسرائیلی تھے جن کے اوپر پرمیشور نے اپنے بھیت نہیں اپنے چمتکار پرکٹ کیے تھے کیونکہ کیے تھے کیونکہ ان کا نجی رشتہ نہیں تھا وہ صرف اپنے پریوار کے لئے آئے تھے وہ صرف اپنی گاڑی مانگنے آئے تھے وہ اپنی سپیرچول لائف کو مانگنے نہیں آئے تھے لیکن موسیٰ نے اپنی سپیرچول الگ نہ ہو میرا من تیرے ساتھ جڑا رہے اور پرمیشور خوش ہوا ایسی باتوں سے خوش ہوتا تھا پرمیشور وہ کہتا تھا میرا من کیسے لگے پرمیشور